کشمیر جل رہا ہے یہ ایک جملہ ہوتا تھا جو پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا جو پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہوتا تھا جو پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینوں پہ چل رہا ہوتا تھا کیونکہ پاکستان کی آرمی بھارت کے جمہو کشمیر کے اندر ٹیررس بیٹی تھی اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا اسلحہ بیٹی تھی اور پتھر بازی کے لیے اور دہشت گردی کے لیے اب تک اگر کہا جائے تو کچھ بلینز ڈالر پاکستان نے خرچے ہوں گے تو غلط نہیں ہوگا اور اس کا جو انڈ ریزلٹ ہوتا تھا وہ پاکستان میں دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کشمیر جل رہا ہے یہ صرف میں نے ہی نہیں دیکھا پاکستان کی سبھی عوام نے دیکھا لیکن آج سوشل میڈیا پہ کشمیر جل رہا ہے تو یہ ہے ایفیلیٹڈ پاکستان کے سو کال ازاد کشمیر کے بارے میں اور سوشل میڈیا پہ اس وقت آپ چلے جائیے اور آپ کو بے تہاشا ایسی پوسٹیں مل جائیں گی صرف پوسٹیں نہیں فائرنگ ہو رہی ہے کشمیر کے مختلف علاقوں میں پاکستان جمہو کشمیر کے علاقوں میں اور اس کو میں نے سب سے پہلے جو نوٹس کیا وہ پاکستان کے ایک نامور بریسٹر سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں اور ان کی پارٹی کے سرکردہ لیڈر بھی ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویس بھی ہیں ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ میں نے ایک سیریز دیکھی اس طرح کے ایونٹس کی جو اس وقت پاکستان کے پاس یا پاکستان کے کنٹرول یا پاکستان اوکوپائیڈ جمہو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اب پاکستانی تو اس کو ازاد کشمیر کہتے ہیں لیکن کتنا وہ ازاد ہے اب کشمیریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا ازاد ہے کتنے بندے زخمی ہوئے چار بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور جنہوں زخمی ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات ازاد کشمیر مقبض ہے جو ان کے فرمو لگتا ہے ہو چکا ہے جو فیصل ہو چکا ہے اس کے مطابق آئین کے مطابق ہمیں بھی سولیات ہیں یہ بتائیں ایف سی نے شل مارے ہیں یا فائر مارے ہیں سٹیٹ فائر مارے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگ نوٹیفیکشن کو دیکھتے خوشی سے جا رہے تھے تو یہاں ایف سی والوں نے فائر مارے ہیں کسی بندے کو دو بندوں کو اس کے بعد یہ شہلنگ چلو کریں ایف سی یہاں پہ تک پہنچی کیسے ہے؟ ایف سی پہنچی کیسے ہے یہاں تک؟ یہ ہلیکپٹر کے اوپر آپ کے سو میں آئی ہے ہلیکپٹر جو آئی تھے ہلیکپٹر جو آئی تھے اس وقت آپ دیکھ سک رہے ہیں پور امن مدائرین تھے لیکن انہیں مشتہر کیا گیا ہے چاچو کیا ہوا ہے نیچے؟ آسو گیس ہے آسو گیس پینکی ہے آپ پور امن تھے؟ پور امن تھے سب پور امن تھے یہ اس وقت کے جی یہ تعدہ ترین صورتحال ہے مزفر آباد یہاں کپٹل ٹیرٹری آلات کشمیر کی کیپٹل سٹی میں ایک دفعہ پھر سے مدائرین اور پولیس کے درمیان شیلنگ کا تباہدہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ محقف لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار ہوا کیا ہے؟ چونکہ ابھی یہاں تھا یہ محسوس کیا جا رہے ہیں شیلز صورتحال بڑی گمبیر ہے صورتحال سخت گمبیر ہے یہاں پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے اور ایک دفعہ اس ازاد کشمیر میں گولیاں چل رہی ہیں ہیلیکاپٹر پاکستان آرمی کے اتر رہے ہیں رینجرز کی گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں اور یہ منظر سلمان اکرم راجہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ پیش کر رہے ہیں رینجرز کی گاڑیاں رینجرز کی گاڑیاں لوfur اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ساس نہیں لیا جا رہا کریں گے انکو میں سے آس ہو گیا کوفائر کر رہے ہیں کوفائر کر رہے ہیں کوفائر کوئر نہیں فائر کیا میں یہاں پہ ایک وضاحت کروں جب ایک جنرلس ہونے کے ناتے میں نے سلمان اکرم راجہ کے ٹوٹر ایکاؤنٹ کو مزید ریسرچ کیا تو مجھے اندازہ وہ ان کے دو ٹوٹر ایکاؤنٹ ہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ اس وقت کشمیر جل رہا کی ٹائم لائن چل رہی ہے وہ وہی سلمان اکرم راجہ ہیں جو اصل والے سلمان اکرم راجہ ہیں کیونکہ دونوں ٹوٹر ایکاؤنٹ ہزاروں فالورز ان کے ہیں کیونکہ اس والے سلمان اکرم راجہ کے ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ جو کشمیر جل رہا کی ٹائم لائن چلا رہے ہیں اس کے بھی سکسٹی سیون تھاوزنڈ سے زیادہ فالورز ہیں اور بلو ٹک ہے اور جو میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں بہت نیچے جا کے دیکھتا ہوں یا ایون اوپر کی کچھ پوست کو بھی دیکھتا ہوں تو اس میں وہ عمران خان کی حمایت کی باتیں بھی کر رہے ہیں طریق انصاف کی حمایت کی باتیں بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جس میں کشمیر کی ٹائم لائن تو نہیں چل رہی مگر اس میں عمران خان کی رہائی کی باتیں ہیں پی ٹی آئی کی رائٹس کی باتیں ہیں لگتا یہی ہے کہ یہ والا اکاؤنٹ بھی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ منصوب ہے اصل والا اکاؤنٹ ہے ان کی کوئی ٹیم چلا رہی ہے اور یہ اکاؤنٹ ایک کشمیر کی ٹائم لائن چلا رہا ہے اور صرف اور صرف میں سلمان اکرم کے جو ٹوٹر ہینڈل کی بات ہی نہیں کر رہا بہت سارے اس وقت سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹوٹر ہینڈلز ہیں جو مظفر آباد سے راولہ کوٹ سے جو پاکستان کے نام نے ہاتھ ازاد کشمیر سے اس وقت چل رہے ہیں پاکستان سے چل رہے ہیں بڑے بڑے نامی کرامی لوگ بہت بڑے بڑے شاعر بہت اہم صحافی جن میں یوسف سعید کا نام ہے سلمان قلانی کا نام ہے بہت ہی امدہ شاعر احمد فرہاد کا اکاؤنٹ ہے میں احمد فرہاد کے ایک بہت ہی ریسنٹ سٹیٹمنٹ کی آپ کو جلکی دکھاتا ہوں جو انہوں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے نام نخواد ازاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ احمد فرہاد کیا کہتے ہیں سن لیجیے ان کی بات سلام علیکم جی مظفر آباد شہر میں اس وقت رات کے ڈھائی بجرے ہیں اور رات کے ڈھائی بجرے صورتحال یہ ہے کہ مظفر آباد شہر مکمل طور پر ریاستی مشینریز سے اور حکومتی اہل کاروں سے یا حکومتی ارکان سے خالی ہے اور شہر میں سارے سرکاری دفاتر کو تعلی لگے ہوئے ہیں اور شہر مکمل طور پر مظاہرین کا ریم و کرم پر ہے شہر کے اندر سیکیورٹی فورسز بھی نہیں ہے پولیس بھی نہیں ہے فوج بھی نہیں ہے اور رینجرز بھی نہیں ہے اور شہر بلکل جو ہے وہ مظاہرین کا ریم و کرم پر ہے جہاں تک شہادتوں کی بات ہے تو میری جو مصدقہ اطلاعات ہیں سی ایم ایچ کے اندر سے جو مجھے اطلاعات ملی ڈاکٹرز کے ذریعے مجھے جو اطلاعات ملی وہ یہ ہے کہ شہر کے اندر جو ہے مختلف جگوں پر جو کلیشز ہوئی خاص طور پر جو گوجرہ میں کلیش ہوا جو جو رینجرز داخل ہو رہی تھی پاکستان رینجرز مانسیر اور کڑی حبیبولا والی سائٹ سے مظافر آباد کے اندر تو جب وہ شہر کے اندر داخل ہو رہی تھی اور ان کے مظاہرین کے ساتھ جب جھڑپے ہوئیں اور ڈیڈلی کلیشز ہوئیں تو اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ شہادتیں ہوئی اور کل ملا کر شہر میں اس وقت تک تیرہ شہادتیں ہو چکی ہیں جبکہ درجنوں جو لوگ ہیں وہ شہر کے اندر اس وقت شدید زخمی ہیں اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ شہادتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جو ورسہ کو لاشیں سونپی گئی ہیں وہ تقریباً چار لاشیں جو ہیں وہ ورسہ کے حوالے کی گئی ہیں جہاں تک عوامی ایکشن کمیٹی کی بات ہے تو رات کے اس وقت تک یعنی کہ دھائی بجے تک عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی بات نہیں کی مظاہرین کے ساتھ اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ نکل کر شہر میں کسی سے ملاقات کرنے کے لیے چلی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ جو بالا دست قوت ہے یعنی کہ فوج کے ساتھ مذاکرات یا بات کرنے کے لیے گئی ہے تاکہ اس کے بعد وہ کسی لا عمل کا اعلان کریں یا کوئی حتمی بات جو ہے وہ مظاہرین کو بتا سکے اور چونکہ اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا رات میں کوئی بات کریں گے لہٰذا کبھی امکان یہ ہے کہ جو شہدہ کی نماز جنازہ ہے وہ کل یونیورسٹی گراؤنڈ عیدگاہ میں ہوگی اور جو لا عمل ہے آئندہ کا وہ بھی جو ہے وہ کل بتایا جائے گا اب چونکہ مسئلہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پہلے معاملہ تین مطالبات تک تھا جن میں سے دو تو منظور ہو چکے تھے یعنی کہ بجلی کے طرف کے حوالے سے اور آٹے پر سبسیڈی کے حوالے سے لیکن جو اشرافیہ والا معاملہ تھا اشرافیہ کے مرات کم کرنے والا اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا لیکن اب چونکہ شہر میں شہادتیں بھی ہیں اور لاشیں بھی ہیں اور مقامی جو لوگ ہیں وہ لاشوں پر اور شہادتوں پر شدید غم و غصہ کا جو ہے وہ شکار ہیں تو اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے اور کس طرح سے جو ہے وہ عوام کو جو ہے اس اس حوالے سے جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے اور اب یہ صبح یہ معلوم پڑے گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے باقی مطالبات کے حوالے سے کیا یقین دھانیا لے کر آئی ہے اور وہ لاشوں کے حوالے سے یا شہدہ کے حوالے سے ان کا لاعامل کیا ہے یا وہ کیا اعلان کرتی ہے لیکن شہر کی صورتیان اس وقت ہی ہے کہ شہر میں ابھی بھی ہزاروں مظاہرین موجود ہیں اور کئی مظاہرین جو ہیں وہ اردگت کی علاقوں میں یا شہر میں اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے پاس جو ہے وہ رات گزارنے کے لیے چلے گئے ہیں جبکہ ایک بڑی تعداد میں جو مظاہرین دوسرے علاقوں سے آئے تھے وہ بھی شہر سے واپس جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس وقت شہر کے اندر جو ہے وہ آٹھ سے دس ہزار مظاہرین جو ہیں وہ شہر میں موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کب انہیں آئندہ کا جو لاعامل ہے اس کے بارے میں اب بتائے یا کب کوئی حتمی صورتیان جو ہے وہ سامنے ہے تینک یو آپ نے احمد فرہاد کی بات سنی یوسف سعید اپنے ایکاؤنٹ پہ بھی وہ سارے ویڈیو کلپس لگا رہے ہیں جو آج کے سوشل میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے آسان ہو گیا دنیا تک آواز پہنچانا وہ بھی چھوٹ چھوٹے ویڈیو کلپس لگا رہے ہیں کس طرح مظفرہ بات میں گولیاں چل رہی ہیں کس طرح لوگ وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں کس طرح اس وقت مظاہرین بپرے ہوئے ہیں اور وہ مظفرہ بات کی سڑکوں پہ داخل ہو چکے ہیں صرف دن کے ہی ویڈیو کلپس نہیں ہیں شام کے بھی ویڈیو کلپس ہیں اور رات کے بھی ویڈیو کلپس ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ والا کشمیر اب کس طرح جل رہا ہے بھارت کی مدد کے بغیر جب مقبوضہ کشمیر میں آگ لگائی جاتی تھی اس وقت پاکستان پیچھے ہوتا تھا اس وقت جو پاکستان کے نام نہاد ازاد کشمیر میں جو کشمیر جل رہا ہے والی کیفیت ہے وہ بھارت کی کسی قسم کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے کیونکہ لوگ جلے بھنے بیٹھے ہیں ازاد کشمیر جس کو وہ بچائرے اب سمجھ چکے ہیں کہ یہ ازاد کشمیر نہیں ہے یہ مقبوضہ کشمیر ہے وہ اب دکھا رہے ہیں اپنا غصہ کیونکہ ان پر پاکستان آرمی اور رینجرز نے گولیاں پرسائی ہیں اور ان کے جو مطالبات تھے ان کے بڑے سادہ سے مطالبات تھے ان کے سیدھے سادے مطالبات تھے کہ آٹے کی قیمت کو ریگولیٹ کیجئے بجلی کی قیمتوں کو کم کیجئے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری ہوا ازاد کشمیر کی سو کالڈ ازاد کشمیر پارلیمنٹ کی طرف سے اور اس نوٹیفکیشن کے بعد وہاں پہ آرمی گستی ہے رینجر گستے ہیں ہیلیکاپٹر سے اترتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سو سے زیادہ گاڑیوں کی صورت میں گستے ہیں اور کس طرح گولیاں چلائی جاتی ہیں یہ اب آپ کچھ منظر دیکھ لیجئے کچھ گرافک سینز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ یہ منظر دیکھ لیجئے کہ کس طرح ان پہ آہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں ان کے لوگ مر رہے ہیں یہ بھائی کو گولی لگی ہے بہت چند بھائیوں کو گولی لگی ہیں گوزرے کے مقام پہ یہ رینجر میں سب کو گولی مار دی ہے وہ نیچے بھائی پڑھے میں ان کو بھی گولی لگی ہے بہت سے بھائیوں کو گولی لگی ہیں یہ گوزرے مقام پہ یہ دیکھیں یہ بٹسنگ کے مقام ہے نا یہ بٹسنگا یہ سارا کافلہ واپس ہو کے بٹسنگا آ کے رکا ہوا ہے اور آگے کے پی کے پولیس کی گاڑیاں آئیں وہ آگے لگا رہے ہیں گاڑیوں کو اور یہ سارا کافلہ پیچھے تاکہ وہ پی کھڑا ہوا ہے لیکن یہ اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں لہٰذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ متعد رہے ہیں یہ کسی بھی وقت بلڑکورچوں کی دوبارہ کراس کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لائیو مناظر ہیں کافلہ آ گیا کافلہ دیکھ لیں کافلہ دیکھ لیں کافلہ آ گیا کافلہ آ گیا کافلہ آ گیا ٹانگ اسٹینڈ سے شاہ سلطان پل سے یہ پل بنے ان کے لئے تھا ان کے لئے تھے بنا ہوا ان اس وقت ہم چیئی ہمچ گرٹ کے بلکل سامنے کیٹ زرب پوڈ کیا کہ اتھجاج جو برا یہاں کے سینجل پلیٹ کا فوریشپ ہمedia کے لڑے کا شہید اس وقت کسی قسم کے کنفرمڈ نمبر نہیں ہے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں کوئی چار کہتے ہیں کوئی پانچ کہتے ہیں مگر یہ نمبر جو اس طرح کی گولیاں برسائی جا رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے اب ازاد کشمیر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے یعنی پاکستان اکوپائیڈ جمہو کشمیر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں صرف آٹے کی قیمتیں کم کرنے سے یا بجلی کی قیمتیں کم کرنے سے سروکار نہیں ہمیں اپنے رائٹس چاہیے ویسے ہی رائٹس چاہیے ویسی ہی ترقی چاہیے جو بھارت کے جمہو کشمیر میں ہو رہی ہے اب یہ آواز اٹھ رہی ہے پاکستان کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں جھنڈے اتارے جانے پہ احمد فرہاد نے اور دوسرے جنرلسٹوں نے بھی کہا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ پاکستان کا جھنڈہ ہم لوگوں نے خود لہر آیا تھا اب ہم اس کو نیچے اتارنے پہ مجبور ہیں پاکستان کا جھنڈہ اتار گیا گیا ہے کشمیر کی ویور عباب جی جانب سے کشمیر کے لگائے ہیں صورتحال بہت گمبیر ہے اس وقت سینکڑوں ہزاروں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس چل رہے ہیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ اور میں ان میں سے کچھ ویڈیو کلپس آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے یہ بہت ہی اوریجنل ویڈیو کلپس ہیں لوگوں نے اپنے اپنے موبائل فون سے بنائے ہیں جس کو بنانے کے لیے کسی سرکار نے ان کو نہیں کہا کیونکہ جس طرح کی پیچھے آوازیں آ رہی ہیں وہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں پسے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ویڈیو کلپس اس وقت بنا رہے ہیں اور اس وقت ٹویٹر پہ جو آپ کو بڑے بڑے سٹیٹمنٹس نظر آئیں گے وہ کچھ اس طرح کے ہیں تمام محبے وطن پاکستانی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ مین سٹریم میڈیا کشمیریوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے اسی طرح ایک اور چل رہا ہے ازاد کشمیر میں آج صفے ماتم صرف ان شہدہ کے گھروں میں نہیں بچھنے والی بلکہ پورے کشمیر اور دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں ان کے گھروں میں بچھے گی بات مطالبات سے بڑھ کر خون کے حساب پر آ گئی ہے اس وقت پورٹیسٹ ہو رہے ہیں ورلڈ وائیڈ اور لندن یوکے جہاں پہ پاکستان کے کنٹرول ازاد کشمیر کی ایک بہت بڑی کمیونٹی بس رہی ہے وہ پاکستان ایمبیسی کے باہر کٹھی ہے جوانیان اٹھائیں گے انقلاب لائے گے مارے گے مر جائے گے انقلاب لائے گے اور یوں لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں اور آگے بڑھے گا اور شدہ تختیار کرے گا اب دیکھئے ٹوٹر پہ ہی ایک تصویر کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ کے ساتھ بہت اہم سٹیٹمنٹ لگی ہے کشمیری جنازے اٹھا رہے ہیں قصور صرف اپنا حق مانگنا یعنی اس بینر میں اس ویڈیو کلپ کے ساتھ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھئے جس کو پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اب وہی شہرگ کا نعرہ لگانے والے کہہ رہے ہیں پاکستان کی شہرگ کشمیر لہو لہان ہو گیا پاکستان کی شہرگ ازاد کشمیر لہو لہان ہو گیا اب اسی نوٹیفیکیشن کے بارے میں کشمیریوں کے اس وقت بینرز چل رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ پھر دھوکہ نوٹیفیکیشن بوگس اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دوسری جانب رینجرز مظفرہ بات اور گردو نواہ میں لوگوں پر تشدد اور طاقت کا استعمال کر رہے ہیں بہت سارے اس وقت ویڈیو کلپ چل رہے ہیں بہت ساری سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں سلمان اکرم راجہ کے ہی ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ ایک آہ ویڈیو کلپ ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے برار کوٹ اور شوڑا کے درمیان رینجرز اور مقامی لوگوں کے درمیان شدید لڑائی جاری رینجرز کی دوبارہ مظفرہ بات کی طرف نقل و حرکت عوام کا شدید پتھراؤ رینجرز نے فائرنگ شروع کر دی اب سلمان اکرم راجہ پاکستان کی پولٹکس میں ایک بہت اہم نام ہے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ وکیل ہیں ایک زمانے میں انہوں نے نواز شریف کا مقدمہ بھی لڑا تھا اب وہ عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا نواز شریف کے خلاف اور یہ الیکشن ہار گئے تھے انہوں نے اس کے خلاف رٹ بھی داخل کروائی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو رگن سے ہرایا گیا تھا اور ان کے اس سٹیٹمنٹ میں پوری جان ہوگی کیونکہ تحریک انصاف برحال پاکستان کی اس وقت سب سے مقبول جماعت ہے اب میں کچھ اور سٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں سلمان اکرم راجہ نے ہی لکھا ہے ہوش میں آجاؤ ازاد کشمیر جل رہا ہے سلمان اکرم راجہ کی ہی ایک سٹیٹمنٹ ہے اب بہت ہو گیا پاکستانیوں باہر نکلو اپنے حق کے لیے کشمیر کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے اس سٹیٹمنٹ سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس بات سے موقع اٹھا رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو جس طرح پابندے سلاسل کیا گیا ہے یہ ان کی پارٹی پر جس طرح ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ان سب چیزوں آہ کبھی اس میں فائدہ لے رہے ہیں اور یہ فائدہ لینا آہ ان کا حق ہے اسی طرح کی بہت ساری سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آئیں گی ٹویٹر پہ ایک ایسی ہی سٹیٹمنٹ ہے یہ سری نگر نہیں ہے مظفرہ باد کے مناظر ہیں شباز شریف کی بھیجی اور انوار الحق اور وقار نور کی منگوائی رینجرز فورسز کی طرف سے شیلنگ کے مناظر ہر طرف خون ہی خون یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹویٹر پہ سلمان اکرم راجہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا وہاں پہ بہت سارے صحافی چاہے وہ یوسف سعید ہوں احمد فرہاد ہوں سلمان گلانی ہوں سینکڑوں لوگ اس وقت ٹویٹر پہ فیس بک پہ انسٹا گرام پہ اور سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یہ پورٹیس کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں صورتحال دنیا کو بتا رہے ہیں صورتحال کہ اس وقت پاکستان اوکوپائیڈ جمہو کشمیر یا جس کو پاکستان ازاد کشمیر کہتا ہے اس کا کیا حال ہے اور وہ اب کتنا ازاد رہا ہے پہلے بھی وہ کتنا ازاد تھا اب وہ کتنا ازاد ہے اس ساری صورتحال میں سلمان اکرم راجہ کے اس ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ میری جو ایک دم سے توجہ چند گھنٹے پہلے بنی تھی وہ یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ نے امجد ایوب مرزا کا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا تھا اس ویڈیو میں امجد ایوب مرزا جو سکاٹلینڈ میں رہتے ہیں جن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ کشمیر کے ایکٹیویسٹ ہیں اور وہ بھارت سے اوپن لی مدد مانگتے ہیں کشمیر یعنی پاکستان کے ازاد کشمیر کی ازادی کے لیے یہ ان کا اوپن موقف ہے وہ کوئی ڈکا چھپا موقف نہیں رکھتے ٹیگ ٹی وی پہ بھی میں ان کے چند بار انٹرویو کر چکا ہوں آنے والے دنوں میں پھر ان کا ایک انٹرویو میں پیش کروں گا جب سلمان اکرم راجہ نے امجد ایوب مرزا کا ویڈیو کلپ شیئر کیا تو ان پر بہت سارے اٹیک ہوئے ان سے کہا گیا کہ آپ بھارت کے ایک سپورٹر امجد ایوب مرزا کو کیوں اپنے ٹویٹر لائن پہ جگہ دے رہے ہیں تو امجد ایوب مرزا نے ٹویٹر پہ کہیں پہ ایک اپنا ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھارتی حکومت سے بھی گلا ہے کہ اتنی مشکل صورتحال میں بھارتی حکومت پاکستان کے کشمیریوں کو کوئی مدد فراہم نہیں کر رہے انہوں نے اس گلے کا شدہ سے اظہار کیا اپنی ڈسپوائنمنٹ کا اظہار کیا امید جو ہے نا وہ ہماری اب کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آہ بھارتی سرکار نے آہ ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ہم نے بڑی محنت کی پچھلے چار پانچ سال ایک نیرٹیو بیلڈ کیا سو کارڈ آزاد کشمیر میں یہ جو ہے بائی ڈیفورٹ انڈین سٹیزن ہیں اور بائی ڈیفورٹ یہ جو پی او جے کے اور گلگت بلتستان کا علاقہ یہ بھی بھارت کا حصہ ہے جمع کشمیر کی ریاست کا حصہ ہونے کی وجہ سے لیکن اب ہمارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھارت ہمارے لیے آواز اٹھائے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی اس میں یو این میں کیوں نہیں گیا پاکستان کے ایمبیسٹر کو دلی میں طلب کیوں نہیں کیا سوائے بیانات کے ابھی تک بھارتی سرکار سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا اور وہ بیانات بھی بڑے ویگ ہیں جیسے آہ راجنات سنگھ کا بیان تھا کہ ہمیں پیو کے لیے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو دیکھیں قوموں کی کچھ سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے اس کا بھی خیار رکھنا چاہیے تو ہمارے لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ اس اس کا کیا مطلب لیا جائے بھارت کی سرکار کی اس کروشل موقع پر خاموشی کا کیا مطلب لیا جائے سیول وار کیسی سیچویشن ہے اور بجائے اس کے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ آہ جو پرو انڈین یونین آہ سیکشنز ہیں ان کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات اور ڈائلاؤگ شروع کرتا بھارت نے دوسری طرف اپنا موہ کھیر لیا ہے جی ہوتی جی الیکشن کے موڈ میں آہ کچھ امید کے الیکشن کے بعد کہیں نہ کہیں اس تو ٹیک اپ کیا جائے گی ایکشن کے بعد تو ٹیک اپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہی بات آجاتی ہے کہ الیکٹورل پولٹک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دیش آہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ موقع اب تقریباً تقریباً یوں سمجھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس حکومت کے ہاتھ سے میرا انیلیسج یہ ہے کہ بھارت میں کشمیر کے اندر آج بھی ٹیررزم ہو رہی ہے اگرچہ بھارت نے اس ٹیررزم پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہے اس ٹیررزم کے پیچھے آج بھی پاکستان کا ہاتھ ہے اور جب ٹیررزم بھارت کے اندر اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی جب کشمیری پندت لاکھوں کی تعداد میں کشمیر کو چھوڑ کے بھاگے تب تو میلینز این میلینز ڈالر کا پیسہ جمہو کشمیر میں جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے اور اسلاح بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بندوکیں جا رہی تھی میرے اپنے شو میں یہاں ٹیگ ٹی وی کینیڈا کے شو میں واضح طور پر جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے فارمر پریزیڈنٹ فاروق پاپا نے کہا تھا میرے ہی شو میں کہ ہاں ہمیں اسلاح آئی ایس آئی دیتی تھی صاف کہا تھا آج سے کچھ سال پہلے شو میں تو اس میں تو اب کچھی قسم کے سیکرٹ کی بات بھی نہیں تو آج امجد عیوب مرزا بھارتی حکومت سے گدا کر رہے ہیں کہ ہمیں یعنی کشمیریوں کو پاکستان میں بسنے والے کشمیریوں کو بھارتی حکومت کسی قسم کا ساتھ نہیں دی رہی انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ یو این او کے پاس جا رہی ہے نہ وہ کسی قسم کا احتجاج کر رہی ہے نہ پاکستانی امبیسیڈر کو بلا رہی ہے تو میرا یہ موقف ہے امجد مرزا صاحب بھارت کی سرکار یو این او کے پاس تو نہیں جائے گی کیونکہ بھارت نے ہمیشہ اس مسئلے کو بائی لیٹرل کرا دیا ہے ہاں البتہ پاکستان کے امبیسیڈر کو یا انوائی کو وہ اپنے دیلی کے آفس میں طلب کر سکتے ہیں سمن کر سکتے ہیں ہر بھارتی حکومت کیا کرتی ہے یہ تو بھارت جانے ان کا کام جانے مگر جو کشمیری ہیں جو پاکستان کے کنٹرول کشمیر میں بسنے والے کشمیری ہیں وہ اس وقت بے پناہ غصے کا شکار ہیں بے پناہ آ دکھی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس وقت مدد چاہتے ہیں دنیا سے اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو ایک پوائنٹ دے دوں کہ دو روز سے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستانی کشمیر کے حوالے سے پاکستانی کشمیر کے جلے کے حوالے سے خبریں دیکھ رہا ہوں ریپورٹیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ جائی کہ معاملہ واقعی سنگین ہوگا اگرچہ پاکستان کا میڈیا اس پہ بہت کم بات کر رہا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا اگر بات کر رہا ہے وہ چونکہ پاکستان کا نیریٹیو عام طور پر دھویا کرتا تھا انٹرنیشنل میڈیا یہ پہلی بار ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی کشمیر میں ہونے والے خون کے اس بزار کو پیش کر رہا ہے اور اس منظرنامے کو پیش کر رہا ہے یہاں پہ میں چلتے چلتے ایک امپورٹن ٹویٹ پکچر کے ساتھ جو سلمان اکرم راجہ نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ پیش کیا ہے وہ بھی میں یہاں پہ پیش کروں یہاں پہ انہوں نے ایک پکچر لگائی ہے وہ مس مشال ملک کی ہے مس مشال ملک یاسین ملک جو بھارت کی جیل میں قید ہیں جو ٹیررزم کے چارجز ان کے اوپر ہیں کوٹ نے کنک بھی کیا ہوا ہے یاسین ملک کی بیوی ہیں اور یہ پاکستان میں بیٹھ کے ایکارڈنگ ٹو سلمان اکرم راجہ یہ بہت ہی پرتائیش قسم کی بہت ہی آیاشانہ قسم کی زندگی گزار رہی ہیں اور انہوں نے اپنی اس ٹویٹر پوشٹ پہ لکھا ہے پکچر مس مشال ملک کی لگائی ہے کہ مشال ملک نے عظیم کشمیری رہنما یاسین ملک کو ہنی مون ٹریپ میں پھنسا کر شادی رچائی شہرت کمائی وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں قید کاٹ رہا ہے یہ یہاں رنگ رلیاں منا کر کبھی وزیر بن جاتی ہے کبھی کیا کشمیری عوام پر مشکل وقت آیا یہ محترمہ ایش و عشرت میں مصروف ہیں تو یہ اس وقت پاکستان میں سینٹیمنٹس ہیں پاکستان کے اوکوپائیڈ کشمیر کے حوالے سے یا جس کو پاکستان ازاد کشمیر کہتا ہے صورتحال کس طرف جاتی ہے آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کے اوکوپائیڈ جمہو کشمیر سے یا پاکستان کے نام نغاد ازاد کشمیر سے صحافیوں اور جنرلسٹوں کو اپنے ساتھ ہک اپ کروں یہ بہت ہی سیچویشن ہے ان سے ان کی باتچیت سنو اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں جیسا کہ ہم سینسٹیوٹی کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں میں اور پاکستانی جنرلسٹوں سے بھی باتچیت کروں اور ان کی اوپینین لوں یہ سینٹیمنٹس صرف اور صرف پاکستان کے نام نغاد ازاد کشمیر میں نہیں ہیں اب پورے پاکستان میں ہیں بہت آخر میں چلتے چلتے میں یہاں پر ایک شیر احمد فرات کا ان کی زبانی لگانا چاہ رہا ہوں ان کے ویڈیو کلپ میں ان کی کرٹسی کے ساتھ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آواز اٹھانے والے کو کس طرح اٹھا لیا جاتا ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اصل میں اٹھانے والے اتنے زیادہ مستعد اور اتنے اتنے زیادہ وہ اپنے دھون کے پکے ہیں کہ یہ غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی تو نہ چاہتے ہوئے مجھے سنانی پڑتی ہے یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے وہ بے عدب اسے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا وہ بے عدب اسے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اسے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لیا ایک اور جن بھی ہے کہ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و خلط جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و خلط یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے اسے اٹھا لو موسیقا